ہیلو آپ کو سیولین سٹیڈی دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پر سیولین سٹیڈی میں دیس کرتا ہے سنگھوسٹ دوستو اگر اس ویڈیو کیا پی ڈی اپ چاہیے آپ کو تو آپ میرے کو ورس اپ بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ میرے ٹیلی گرام گروپ پہ اور سوشل میڈیو پہ کائیں پہ جھوڑ سکتے ہیں دوستو ٹائم ویسٹ کرنے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کے کرنٹ فیز ویکلی بیسیز بے ٹاپ ٹوئنٹی کوشن ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ون ہے مارے پاس دی یونیٹی نیشن سوسائیٹی کانسل ہیز ایکسٹینڈی دی انڈیویجیل سینکشن ٹریورن بینڈ اینڈ آمزہ میں گو آن ویچ کانٹی ٹیل میڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹ یہ ہے ریوزین بیسی قوشن ہے یہاں لیڈی ہم ڈسکس کر چکے کوشن نمبر 2 ہے کو بیکم دا اونلی کریکٹر اور دا اونلی انڈین تو فیچر ان دا فورب تاف ہینڈر ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی دیڈیز ویراٹ کولی جو ہے تاف ہینڈر فورب لسٹ میں آیا ہے ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ ٹھیک ہے کوشن نمبر 3 کی بات کرتے ہیں دوستو ایتھلیٹ آف ٹھیک ہے دو سنگل یاد رکھیں آرن سنگل کو پائنٹ کئے گیا کوشن نمبر 4 ہمارے پاس اینڈیز اپیکس پوٹ فوڈ سپٹی ایتھلیٹ آف ٹھیک ہے ایتھلیٹ آف ٹھیک ہے جو ہے ایف ایس سے آئی آہ کمز انڈر پر آی آف ویچ منسٹری تو کس منسٹری کہنے رہا تھا منسٹری آف ہیلت اینڈ فیملی ویل پھر یاد رکھئے کوش مارد پھر دوستو آج ہوں ایمانگ دا فالنگ ہیز بین ایک امڈ بائی بینک بورٹ بارو اینے ٹیپل بی ٹو ایمپائی ٹی ایس دا منیجنگ ڈائریکٹر آف سٹیٹ بینک بڑیا ہم نے ریسنٹلی ڈیسکاس کیا تھا پریویئیس آہ کورنٹ فیرز میں تو آشوانی باٹیا کو جو ہے منیجنگ ڈائریکٹر پائنٹ کیا گیا سٹیٹ بینک آف انڈیا کو یاد رکھیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کا منیجنگ ڈائریکٹر کون ہے آشوانی باٹیا کوشن نمبر ہم بات کرتے ہیں سکسٹ کی سکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس آہ نیم دا کرکٹر ہو ایس بی نومنیٹڈ بائی بی سی سی آئی فاراجیو گاندی کھیل راتنہ وارڈ ٹوانٹی ٹوانٹی تو وہ ہے روید شرمہ یاد رکھیں روید شرمہ کو راجیو گاندی کھیل راتنہ وارڈ کے لیے نومنیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد کوشن نمبر سیونٹ کی بات کرتے ہیں تو وڈیز دا ٹیم آپ گلوبل ڈی آف پیرنٹس ٹوانٹی ٹوانٹی جو گلوبل ڈی آف پیرنٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تھا اس کی تھیم کیا تھی اس کے تھا اپریشیٹ آل پیرنٹس تھوڑ تا وارڈ پوری وارڈ میں اپنے پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنا کوشن نمبر ایت ہے مارے پاس دوستو ہو ایس بین اپائنٹی ایس چیپ ایکزیٹ یو آف اس سے یعنی کہ سی او آف میڈیا ایجنسی کیرٹ اینڈیا کیرٹ اینڈیا جو ہے اس کا سی او میڈیا ایجنس کے سی او کس کو اپائنٹ کیا گیا وہ ہے انیتا کوتوانی یاد رکھئے انیتا کوتوانی کو اپائنٹ کیا گیا چیپ ایکزیٹ یو آف سی او کس کا میڈیا ایجنسی جو کرٹ اینڈیا اس کے بعد بات کرتے ہم کوشن نمبر نائنٹ کی ہو ہیس بین اپائنٹی ڈی از دا نیزنگ ڈیریکٹر آف انڈیا انفرسٹیکچر فائننس کمپنی لیمٹی یعنی کہ آئی آئی ایف سی ایل فار تھری ایئرز تو یہ ہم نے آلریڈی پہلے بھی ڈیسکاس کیا تھا پریویس کرٹ فیز میں اس کے کریکٹ آنسر ہے پی آر جی شنکر یاد رکھے پی آر جی شنکر کو اپائنٹ کیا گیا ہے منیجنگ ڈیریکٹر کس کا انفرسٹیکچر فائننس کمپنی لیمٹی یعنی کہ آئی آئی ایف انڈیا انفرسٹیکچر فائننس کمپنی لیمٹی یعنی آئی آئی ایف سی ایل کتنے کے لیے تین سال کے لیے اس کے بعد کوشن نمہ ٹین کی بات کرتے ہیں دوستو اس پریٹ فرم ہز بین لانچ بائی دا پرائم نیسٹر نریندر موڈی تو ہیلپ دا سمالر ایم ایس ایمیز بائی سمالد بائی سالونگ دیر گریوین اور سپورٹ ایم تو مارچ انٹو دا بگ لیگ ایز نیشنل اور گلوبل کمپنی وہ ہے چیمپین چیمپین جو ہے یہ ایک پریٹ فرم بنایا گیا ہے انہوں سپورٹ کرنے کے لیے جو سمالر ایم ایس ایمیز ہے اور ان کی پرابلوں کو سنیں گے ان کو انکورویج کریں گے اور سپورٹ کریں گے چیمپین کی بات کریں دوستو تو چیمپین کی فل فرم ہے کریشن اینڈ ہارمونیس اپلیکیشن آب موڈن پروسس فر انکریزنگ آؤٹپوٹ اینڈ نیشنل سٹینٹ کوشن نمہ نائن تھے دوستو پھار تو پھوٹین جو خریب کراف ہیں ان کو رکھا گیا ہے لسٹ میں سنٹر گورنمنٹ کی طرف سے جس میں منیمم سپورٹ فرائس ہوگی کوشن نمہ نمہ یہ آلرئی ہم نے پیچھے دسکاس کیا تھا پریویس ویڈیوز میں وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سکیم ہیس بینک لانچت بایدہ یونک گورنمنٹ فار پروائنگ افورڈیبل لون چو سٹیٹ وینڈر سٹیٹ وینڈر کے لیے کون سٹیٹ سکیم لانچ کی ہے جس میں وہ افورڈیبل لون لے پائیں گے وہ ہے پی ایم سہو ندی یاد رکھئے پی ایم سہو ندی پی ایم ساؤنیدی کی گورنمنٹ نے سکیم لانچ کیا ہے پردھان منتری ساؤنیدی سکیم جو سٹیٹ وینڈرز کو کیا کرے گی ہیلپ کرے گی کلون لینے میں کوشن نمہ تھاتی نے مارے پاس دوستو وچ انٹیٹی ہیز ڈیویلٹ ڈیس انفیکشن یونٹ کال آلٹرا سوچ آلٹرا سوچ ہے جو ایک انٹیٹی کس نے وہ ڈیویلٹ پی ہے وہ ہے ڈیفینس رسائے چارگنیزیش ہیں یہ ان کے ڈی آئی ڈیو ڈی آئی ڈیو نے کیا کیا ریسینٹرلی ایک انٹیٹی ڈیویلپ کیا ہے ڈیس انفیکشن یونٹ جس کا نام دیا انہوں میں آلٹرا سوچ دوستو کوشن نمہر پورٹین تھے ہمارے پاس وچ انٹیٹی ہیز لانچ ریال ٹائم لیکٹرسیٹی مارک ایڈین کے آٹی ایم ٹو ہیلپ ٹیس کام پلانڈ ڈیر پاور ریکارمنٹ وہ ہے انڈین انرڈی ایکسچینج یہ ہم نے پریویس کرنٹ فیرز میں آلری ڈیس کر کے آہوں ویکلی کرنٹ فیر آج ریوائز کر رہے ہیں کوشن نمہر پورٹین تھے ہمارے پاس گورنمنٹ has announced that it is to provide کسان کریڈٹ کارڈ to 1.5 کروڑ تو گورنمنٹ نے announce کیا recently پروائیڈ کیا کسان کریڈٹ کارڈ to 1.5 کروڑ وہ کیا ہیں پیشرمن ہے ٹرائبل فارما وہ ہیں ڈائری فارما جو بھی ڈائری فارما ہے یعنی کہ 1.5 کروڑ جن کو کسان کریڈٹ کارڈ ملے گا اس کے بعد کوشن نمہر سکسین کی بات کرتے ہیں دوستو یونین منسٹر فالاکٹرونکس یعنی فرائنس ٹیکنالیجی راوی شنکر پرشاہ لانچ نیشنل پروگرام تو دا یو ریسپنسیبل ریسپنسیبل اے آئی یعنی کہ آڈی بیشن تو اور کس کارڈپ اسےConak کے ساتھ ان کے مل کے کام کھیا ہے وہ ہے ناسکوم 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 کی بات کرے ہم تو یہ اس کے ساتھ ان نے مل کے کام کھیا ہے اس کو اس کے بعد کوششن نمی 70 کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ڈی ٹی ایچ میں کیس بینک نے 24% سٹیک کو آن کر دیا ہے ٹیلی ویجن سرویس پرویڈ تو ڈیش ٹی وی جو ہے لیمٹیڈ ہے وہ ہے یاس بینک یاد رکھیں وہ ہے ایس بینک یاس بینک نے 24.9% جو ہے 19% جو سٹیک ہے ڈیش ٹی وی میں لے لیا ایکوائر کر دیا کوششن نمی 18 تھے ہمارے پاس دوستو تو ان میں سے کس انٹیٹی نے کیا کیا ہے کرونا ویرس کو ٹریک کرنے کے لیے ایک پلیٹ فرم بنایا ہے صرف کرناٹک کے لیے اور اس کو نان دیا گیا ہے کرناٹکا لیسننگ دیش بور فار کوئیڈ نائنٹین وہ ہے ناسکوم ناسکوم کی بات کرنے تو نیشنال ایسوشیشن سابٹوئر اینڈ سرویس کمپنیز جو ہے ناسکوم کوششن نمی 90 تھے ہمارے پاس دوستو انہیں ایسوشیشن وید ویچ انٹیٹی تے سپورٹ آتھارٹی آف اینڈی آئی یعنی کہ ایس ای آئی ہے لانچ اینڈی آز فرسٹ ایور نیشنال لیول اوپن آن لائن کوچنگ اینڈ ایڈیوکیشن پروگرم کالڈ خیلو اینڈی آئی پارشلہ وہ ہے نیشنال سپورٹ فیڈریشن یعنی کہ ن ایس ایپ نیشنال لانچ کیا ہے پہلی بار کیا آن لائن آن لائن کوچنگ کیے اور ایڈیوکیشن پروگرم کس کے لیے جس کو کہا گیا خیلو اینڈی آئی یعنی کہ ای ویڈ شاڑا پار تھے نیشنال سپورٹ فیڈریشن یاد رکھئے کوششن نمی 20 تھے جو کی لاسٹ کوششن ہے ہمارا سپرنٹر بو بی مارو پاسٹ اوے رسنٹلی ہی وز ہیلڈ فرام ویچ کنٹری تو جو سپرنٹر بو بی مارو تھا وہ رسنٹلی ان کی ندن ہو گیا تو وہ کس دیش سے بلان کرتے تھا وہ تھی یو ایس 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 امریکن سپرنٹر تھا سینٹ بینیٹ بولر بو بی مارو پاسٹ اوے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دانی آباد آپ کا دن شبر ہے آپ سے ایک میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو من میں کوئی بھی پریشن ہے تو آپ میرے کو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا ریپلائز ضرور ہو جاؤں گا تھنکس پار واشنگ بائی بائی سٹی بلیسٹ گو اہیڈ ایڈیووہ